اسلام نکم صغیر رامی افیشل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ سٹیٹس کو کے فرادیوں کا ایک اور کرشما سامنے آگیا ہے بے نامی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے بے نامی جائداد بے نامی احساساجات کے بعد چینی مافیا کا بے نامی چینی اکاؤنٹس بھی سامنے آگئے ہیں اور ایک یہ نیا کارنامہ ہے جس کو ایف آئی اے کی رپورٹ نے جو کہ سٹڈی کر رہی تھی چینی اور آٹے کے بھران کو اس نے بڑی تفصیل سے بیان کیا جس کا فرنزک آڈٹ ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح ہوا لیکن اس سے پہلے آپ صغیر رامی افیشل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی مفید معلومات اور مستند خبریں پہنچتی رہیں اب یہ اس رپورٹ کے ایف آئی اے کی اس رپورٹ کے مطابق ایک سو ترینوے افراد ایسے ہیں جن کا ڈیٹا سٹیٹ بینک کو بھیجا گیا ہے جو ان کے شناختی کارڈ کے مطابق یا تو وہ مالی ہیں یا وہ ڈرائیور ہیں یا وہ کئی منشی ہیں یا وہ کئی چھوٹے موٹے ملازم ہیں اور سیکیورٹی پر معمول ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ناموں پر اربوں رپی کی اربوں رپی کی چینی کی ٹرانزیکشن کی گئی چینی کی ٹرانزیکشن خرید و فرخت کی گئی تو یہ کی کیوں یہ سب سے پہلا تو سوال یہ کہ یہ انہیں کیا ضرورت پڑی شگر مافیا کو ان سٹیٹسکو کے ارب پتی فراڈیوں کو ضرورت کیوں پڑی کہ یہ فراڈ کریں یہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ ایک بے نامی فارمولا لگاوا ہے یہ ارب پتی جو فراڈی ہیں جو وارداتی ہیں ان کے جیسے اندھے کے ہاتھ میں ایک بٹیرہ آجاتا ہے ان کے نام ایک بے نامی ان کو ایک طریقہ ملاوا ہے پورے سٹیٹسکو کے لوگوں کو کہ بے نامی طریقے سے منی لانڈری بھی کر لیں بے نامی جائدادیں بھی بنا لیں بے نامی اساسا جات بھی ہوں اور اب وہی طریقہ کاروں نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا شگر مل ٹرانزیکشن میں بھی اب یہ انہوں نے کیوں کیا یہ سب سے امپورٹنٹ سفال ہے آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ حکومت پاکستان بنیادی ضروریات کی جو چند آئٹم ہیں جن میں آٹا چین نی ڈالیں گندم گھی جو روز مردہ استعمال کی عام عوام کی چیزیں ہیں ان کو وہ میکمہ خوراک کے ذریعے پورے ملک میں وہ ان کو منیٹر کرتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں کوئی گیپ نہ آ جائے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ڈیمانڈ اور سپلائی میں جب کسی چیز میں گیپ آتا ہے تو بہت زیادہ وہ پینک کریٹ ہوتا معاشرے میں کہ گندم شارٹ ہو گئی آٹا نہیں ہے چینی شارٹ ہو گئی چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں تو میکمہ خوراک اس کو بقاعدہ پورے ملک میں منیٹر کرتا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی اور سپلائی کتنی اب میں تھوڑے سے عداد و شمار آپ کو دے دوں کہ پاکستان میں بیشتر شگر میلوں میں جو ان کی کل سلانہ پیداوار ہے چینی کی وہ ساٹھ لاکھ سے اسی لاکھ میٹر تہن تک ہر سال ہوتی ہے ویری کرتی رہتی وہ پچاس لاکھ سے پچپن لاکھ تک ویری کرتی ہے چینی کی طلب کی جو ہے فگر اب کیونکہ پیداوار ہمیشہ زیادہ ہوتی ہر سال اور جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمیشہ کام ہوتی ہے وہ پچاس لاکھ سے پچپن کے دمیان ویری کرتی اب ان ارپکی فراؤڈیوں نے وارداتیوں نے اس میں بھی ایک بے نامی طریقہ ڈھنڈا اس میں انہوں نے کیا یہ اب مونیٹر کہاں سے ہوتی ہے چینی چینی مونیٹر ہوتی ہے پیجتر شگر ملوں کے جو ویر ہاؤس ہیں جو ملوں کے اندر ہیں وہاں پر جو سٹوک ہوتا ہے وہ حکومت کیلکولیٹ کرتی کتنا پڑاوار کتنے مہینے باقی ہیں نئے اسی زنانے میں اب انہوں نے طریقہ کیا ڈھنڈا انہوں نے ڈھنڈا یہ انہوں نے بے نامی ٹرانسیکشن کی لائک مالی کے نام پر گارڈ کے نام پر سیکیورٹی کے بندے کے نام پر ڈرائیور کے نام پر منچی کے نام پر اربو روپے کی چینی جو ہے وہ انہوں نے اس کی جلدی نوائز کر کے وہ اپنی فیکٹری کے ویرہو سے نکال کے ملک کے کونے کونے میں ان کے جو خفیہ گدام ہیں وہاں شفٹ کر دی اب اس کا انہیں فائدہ کیا ہوا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ شفٹ کیو یہ جلدی ٹرانزیکشن خریدوں فروقتی کر کے کیوں شفٹ کی کیونکہ ان کی فیکٹرییاں اس کے ویرہو سے منیٹرنگ میں ہوتے ہیں تو جیسے ہی یہ زیادہ چینی خفیہ گداموں میں منتقل کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ حکومت پینک میں آ جاتی کہ پیچھے جو شگر میلوں کے پاس سٹاک ہے وہ کام رہ گیا اور ابھی مہینے بہت پڑے میں شگر کین کرشنگ سیزن میں تو یہ کہیں شورٹ نہ ہو جائے اور یہی وہ پینک کریٹ کرتا بلیک میلنگ کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ جی شگر تو کم ہے ہم قیمتیں بڑھائیں گے ہمارا پورا نہیں پار رہا ہمارا بڑا نقصان ہو گیا چینی تو کم ہے اب یہ قیمتیں بڑھانے کے لیے اس کو بلیک میلنگ کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اب شگر فیزیکلی تو چینی زیادہ پڑی ہوتی ہے خفیہ گداموں میں یہ جب جیسے ہی نومیمبر میں سیزن سٹارٹ ہوتا ہے کین کرشنگ کا جیسے دو تین ماہ رہ جاتے ہیں یہ پورا سال ان خفیہ گداموں میں سے جو چینی کی فروخت ہے وہ کرتے رہتے ہیں وہ کیونکہ انوائس نہیں ہو رہی ہوتی پہلی ایک مرتبہ بین آمی انوائس ہو چکی ہوتی ہے تو اس کا ریکارڈ پر نہیں آتا اور جو فیکٹری کے ویروسز اس میں سے کم چینی کی ترسیل کرتے ہیں اس کا انہیں فائدہ گیا ہوتا ہے جب دو تین ماہ رہ جاتے ہیں اگلے کرشنگ سیزن میں تو یہ کہتے ہیں حکومت کو کہ ہم ہمارے پاس سٹاک تو پہلے بہت پڑا ہم نیا کرشنگ سیزن نئی نومبر میں سٹارٹ کر سکتے ہیں اب یہ ایک مرتب پھر حکومت کو بلیک مل کرتے ہیں اور حکومت کو کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا یہ سٹاک جو ہمارے ویروسز میں پڑا ہوا ہے فیکٹریز میں یہ نہیں بکھتا تب تک ہم گنے کا کرشنگ کا سیزن سٹارٹ نہیں کرتے ہیں اور حکومت پر پریشر ہی ہوتا ہے کہ کسانوں کا اگر فصل کھیت میں لیٹ ہوتی ہے تو گندم کی فصل بہت لیٹ ہوتی ہے اور اگر فصل کھیت میں کھڑی رہتی ہے تو گنے کی فصل برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کسان کے پاس جو پرچیزنگ پار ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اگر اسے فصل کی قیمت نہ ملے اور وہ اگلی فصل لگانے کے قابل نہیں ہوتا تو یہ وہ محرکات ہیں جس پر حکومت ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی اور حکومت کہتی کہ چلیں ٹھیک ہے یہ جو سٹاک آپ کے پاس پڑے میں یہ ایکسپورٹ کر لیں اور ہم آپ کو اس ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ بھی دیتے ہیں اور سبسیڈی بھی دیتے ہیں یہ ہے وہ سارا طریقہ واردات جو یہ ارپتی فراڈی اور واردات یہ ہر سال پاکستان کے کسانوں کو بلیک میل کرتے ہوئے اور حکومت کو بلیک میل کرتے ہوئے کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بھی کسی ویڈیو میں جلدی شیئر کروں گا کہ یہ کسانوں کا استحصال گنے کی خریداری میں کس طرح کرتے ہیں یہ کس طرح ان سے اربوں روپے کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی کٹوٹی کرتے ہیں ان کے رقم دینے میں ان سے پندرہ بیس پرچنٹ مارجن کاٹتے ہیں چیک ایشو کرنے پر پیسے لیتے ہیں اور تین تین چار چار سال ان کی گنے کی اربوں روپے کی پیمنٹ یہ نہیں کر رہے تھے یہ بھی کسی ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن عمران خان صاحب سے ایک گزارش ہے کہ اگر اس شگر مافیا عرب پتی اس کار ٹیل پر اگر ہاتھ ڈالا ہے آپ نے تو اب ان کو سپیر نہ کیجئے گا کیونکہ انہوں نے نہ صرف کسانوں کا استحصال کیا انہوں نے حکومتوں کو بھی بلیک میل کیا اور انہوں نے عوام کو بھی چینی کی قیمتیں بڑھا کے بلیک میل کیا ان کا اگر آپ نے اس مافیا کو شگر مافیا کو چھوڑ دیا تو پھر پاکستان میں کوئی بھی مافیا دوبارہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آسکے گا بہت شکریہ